اسلام علیکم ادھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شوہم چینل میں آپ کا بے اس پانی دریس فلائی اس وقت آٹو سٹینڈ ڈوڈا کے اندر موجود ہوں قصبیہ کے اندر اس وقت انٹرنیشنل کانگرس کی جو یوتھ ونگ ہے وہ اس وقت یہاں پہ جمع ہے ان لوگوں سے جان کر لینے کی کوشش کریں گے حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا الیکشن کے حوالے سے جو لیفٹرین گورنر کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا تھا آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا جس طریقے سے آپ سارے لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہو یہ بینر وغیرہ ہے دیکھیں آپ جانتے ہیں کچھ دیر پہلے ال جی صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ اسی پیصد لوگ جو ہے جمع کشمیر کو الیکشن کروانا نہیں چاہتے ہیں خوش ہے نوکر شاہی سے لیکن میں آپ کے چینل کے مادیم سے بتا دوں یوت کانگرس نے یہ بیڑا اٹھا ہے جمع کشمیر یوت کانگرس کے آدیش سے اور سینٹر کے آدیش سے کہ آپ ہر جگہ ہر اسمبلی میں جائیے اور لوگوں سے سگریچر کمپین جو چل رہا ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھیں کیا وہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں یا نہیں کیا وہ خوش ہے بیدھوٹ الیکشن نوکر شاہی رائے سے تو آپ کو بہت بھی پتا چلے گا آپ دیکھ رہے ہیں بھی جمع ہو رہی ہے سگریچر کا جو کمپین وہ شروع آج ہم نے یہاں پہ کیا ہے اور ہم LG صاحب کو یہ بتانا چاہیں گے کہ کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں وہ نوکر شاہی میں جینا نہیں چاہتے ہیں یہاں پر ہینڈر پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں جلدہ جلد ہوں کیونکہ بے روزگاری اسی فیصد بڑھ چکی ہے اور انیپلائیمنٹ چاہے یہاں پر بیٹی پڑاؤ بیٹی بچاؤ کی بات ہو بیٹیوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے تو الیکشن کرانا چاہتے ہیں اس وقت جمہو کشمیر کی عوام چاہتی ہے کہ الیکشن ہو اور یہ یوت کانگرس نے بھی بیڑا اٹھایا اور ڈسٹرک ہیڈکوارٹر سے ہم نے شروع کیا ہے آہستہ آہستہ ہر گاؤں میں ہم جائیں گے اور لوگوں سے مل کے سینچر کمپین کو اینڈر تک لے جائیں گے شفیق صاحب سار پینج بھی آپ سے بھی تھوڑا جاننے کی کوشش کرنے شفیق صاحب بتائیے جس طرح سے آپ یہاں پہ سارے لوگ آج جو ہے یوت کانگرس کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ لوگوں نے جہاں پہ ڈوڑا میں یہ میسیج کیا کریٹ کرنا چاہے گے سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ یہ جو سگنیچر کمپین یہاں پہ لانچ ہوئی ہے حال ہی میں پچھلے دنوں ال جی منوی سنہ صاحب کی طرف سے ایک بیان آیا ہے جس میں انہیں یہ کہا ہے کہ جمہو کشمیر میں ایک انٹرنل سروے کیا گیا ہے جس سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسی فیصد لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں الیکشن نہ ہوں اور جو ایگزسٹنگ جو ال جی انتظامیاں ہے اس کا جو کام کاج ہے وہ اسی کو سرہا ہے لیکن ہم ال جی صاحب کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ال جی صاحب جمہو کشمیر میں ایسے کون سے آپ نے جھنڈے گار دیا جس سے آپ نے یوت کو خوش کر دیا جس سے آپ نے جو آرزی ملازمین تھے ان کو خوش کر دیا جس سے آپ نے دوسرے لوگوں کو خوش کر دیا آپ کا تو یہاں پہ کسی قسم کی کوئی ایسی ایچیومنٹ نہیں ہے جس ایچیومنٹ کے پیچھے لوگ خوش ہیں آپ کا جو یہ بیان ہے یہ بیان بلکل بے بنیاد ہے لوگ الیکشن چاہتے ہیں جس کے لیے کانگرس کی جو سنٹرل کمانڈ ہے اس کے آدیش پہ اور سٹیٹ لیول کی جو کمانڈ ہے ان کے آدیش پہ جمہو میں بھی سگنیچر کمپین پیچھلے دنوں شروع ہوا تھا اور ہم ڈوڑا میں بھی شروع کر رہے ہیں اور ہر ڈسٹرک میں ہر بلاک میں ہر اسمبلی کانسیچونسی میں اسی طرح سے سگنیچر کمپین لانچ ہوگی سگنیچر کمپین کا یہی مقصد ہے کہ ہر گھر کے اندر جایا جائے ہر آدمی سے ملا جائے اس سے رائے لی جائے اس میں کوئی پارٹی کا کوئی ڈیفرنس نہ ہوگا کسی کلر کاسٹ کریڈ ریلیجن کا کوئی ڈیفرنس نہیں ہوگا ہر بندے سے رائے لی جائے گی کہ وہ ایلیکشن چاہتے ہیں کی نہیں چاہتے ہم بھی چاہتے ہیں ایک الیکٹرولر ڈریموکریسی بہا لو تاکہ لوگوں کی جو سنوائی ہے وہ وہ گرہٹوٹ لیول سے لے کے ٹاپ تک ان کی بات سنی جائے نہ کہ افسر شاہی میں جو آفیسر کو مرضی آئے جو بیروکرائٹ کو مرضی آئے وہی ہو تو یہی ہمارا سلطلہ جو ہے یہ ہر گھر تک جائے گا اور جو ہمارا اوٹ پوٹ رہے گا لوگوں کی جو رائے رہے گی کیا وہ الیکشن چاہتے ہیں یا نہ چاہتے ہیں اور یہ جو بھی اس کا اوٹ پوٹ رہے گا وہ ہم وہ ہم اوپر چاہے وہ سپریم کورٹ کو بھیجیں چاہے وہ ہائی کورٹ کو بھیجیں یا پارٹے ہائی کمانڈ کو بھیجیں گے جی جو سگنیچر آپ تھوڑا سا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین آپ کو دکھانے کی کوشش کرنے کی یہ ہے کچھ کانگریس کے جو یوت کانگریس کے کاری کرتا ہے آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے یہ سگنیچر کمپین چلائی جا رہی ہے یہ پورا بینر ہے اسی بینر کے نیچے جو ہے یہاں پہ مختلف ان کے لوگ جو سگنیچر کرتا تو کیا ہے سگنیچر کی کمپین تھوڑا سا دکھائے لوگوں کو بھی کس طرح سے آپ لوگ کیا سگنیچر کر رہے ہیں وہ بھی آپ تھوڑا سا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ یہاں پہ جو یوت کانگریس ہے وہ کیا درشانہ چاہتی ہے کیا بتانا چاہتی ہے اب دیکھ رہے ہیں یوت کانگریس کی جانب سے کہ جو یوتی ہیں یہ یہاں پہ آئے ہیں اور انہوں نے سگنیچر کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ ایک فارم ہے کیا آپ کیا بتانا چاہتے ہیں دیکھیں یہ فارم ہے جو یوت کانگریس کی طرف سے ہر وارڈ تک جائے گا بوت لیول پہ جائیں گے ہم اس میں شفیق صاحب نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کسی کاسٹ یا کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے جمہو کشمیر کے لوگوں سے عوام سے پوچھا جائے گا ہر گھر میں جائے جائے گا اس کا نام اس کا سیگنیچر اس کا پروفیشن یہاں پر لکھا جائے گا اور یہ پھر سبمیٹ ہوگا ہے ایل جی کو بھی اور کیا کہتے ہیں سنٹر تک جو ہماری کانگریس کی جو ہائی کمان ہے وہاں بھی دیا جائے گا اور ہائی کورٹ میں بھی سپرنگ کورٹ میں بھی دیا جائے گا لیکن ایسا بھی ہے نا یہاں پر چاہتے ہیں دلی سے سرکار چلانا چاہتے ہیں جمہو کشمیر کو لوگوں کو دلی سے چلانا چاہتے ہیں اور ناکپور سے چلانا چاہتے ہیں وہ جمہو کشمیر کی عوام نہیں چاہتی ہے ان کو جواب ملے گا انہوں نے الیکشن کو بھی جو پوسٹ پونڈ کرایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی ہار سراسر دکھ رہی ہے گرانڈ پر وہ زیرو ہیں اس لئے یہ سب فیصلے لے جا رہے ہیں باقی تو الیکشن ہنڈر پرسنٹ یہاں کی عوام چاہتی ہے اور وہ ہمارے سیگنیچر کمپین سے بھی پتا چل جائے گا دیکھیں ہمارے ساتھ آسداللہ ہے آسداللہ خان جو ہے ان پورے یوت کانگرس ڈسٹرک پریزیڈنٹ ہے یوت کانگرس کے آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے آسداللہ جی کیا ہے آج کا آپ لوگ کا مین موٹر جس طرح سے ہمیں پہلے سے تھمج میں آ گیا کل جی صاحب کے اس بیان پر آپ لوگ یہاں پہ جمع ہوئے لیکن کیا لگتا آپ کو واقعی جو یہاں کا یوت ہے وہ کیا چاہتا ہے آپ کو کیا لگتا یہاں کے یوت کی مین جو بیسک چیزیں ہیں وہ کیا ہے اور کیا الیکشن اس کے لیے بہت ضروری ہے یا نہیں ہے الیکشن تو ڈیموکریسی کے لیے ضروری ہے اگر اپنے ڈیموکریسی کو باہل کرنا ہے تو الیکشن تو مست ہیں اور یوت کے لیے تو آپ روزگار سب سے بڑا مددہ ہے کل ہی دیکھئے کہ یہاں پہ سب ڈی سی صاحب نے خالی کروا دیا یہاں پہ جو ریڈی لگاتے تھے جو اپنے بچوں کے لیے شام کو دال فلکے کے لیے کماتے تھے ان سب کی ریڈیاں اٹھوا کے اس پورے اس پوری جگہ کو خالی کروا دیا وہ اپنی ریڈی کہاں لگائیں اگر کوئی نمائندہ ہوتا تو اس نمائندے سے شکایت کرتے کہ ڈی سی صاحب نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو نمائندہ ڈی سی صاحب کو کہتا کہ ان کیا روزگار اسی طریقے سے چل رہا ہے لیکن اگر دیکھا جائے نا اگر اس معاملے میں اگر آپ ڈی سی صاحب کی بات کر رہے ہیں کل ہم بھی دیکھ رہے تھے ڈوڈا کے اندر کافی کنجیکشن ایریا ہے اور یہاں پہ جب ہم نے مینسپل کانسل کے لوگوں سے بھی بات کی انہوں نے صاف طور پر یہ کہا جو ای او ہے باقی ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو اگر ان کو ہم دو فٹ کی جگہ دیتے ہیں لگانے کے لیے دس فٹ تک قبضہ کرتے ہیں وہ پوری روڈ کو جام کرتے ہیں اس لیے ان کو جو ہے پوری سسٹم میں لانے کے لیے اس طریقے کا قدم اٹھایا گیا تو بتائے گورنر صاحب پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ 80% لوگ خوش ہیں کیوں ہے کنجشٹی ڈیریا سرکار کیا کر رہی ہے اسے وائیڈ کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے ان کے روزگار کے لیے انہیں کوئی جگہ دی کہ آپ یہاں کھاؤ کنجشٹی ڈیریا ہے تب ہی تو ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو سرکار آئے وہ ہماری سنے وہ ہماری کرے جو ہم چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کا بلا ہو ان کے پاس جائیں گے یہ پولیس کا زور دکھائیں گے یہ طاقت کا زور دکھائیں گے جائے گا کون ان کے پاس ہر ایک کو ڈر لگتا ہے اگر اپنا نمائندہ ہو تو اس کے پاس سب جاتے ہیں یعنی کی عام طور سے اگر دیکھا جائے کانگرس کا تو پہلے سے ہی دعوی ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے جلدہ جلد کیونکہ ہو سکتے ہیں کانگرس کو کیا لگتا ہے کہ مطلب آپ لوگ جہاں جمہو کشمیر کے اندر سرکار بنانے کے اس کے اہل ہو چکے ہیں کہ آپ جمہو کشمیر کی پوری ال جی انتظامیہ کو ٹکر دینے کے لیے تیار ہیں ہم انیس سو سنتالی سے ہی سرکار بناتے آئے ہیں اور سرکار بنانے کے اہل ہیں رہی بات کانگرس ابھی کر سکتی ہے کبھی کر سکتی ہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ال جی صاحب کے اس بیان سے خوش ہیں کیا اسی پرسنٹ لوگ خوش ہیں میں آسمان چھوٹی مہنگائی سے کیا اسی پرسنٹ جو ہمارے ایسپائرنٹس ہیں نوکریوں کی جو تیاریاں کرتے ہیں وہ خوش ہیں ان گپلوں سے کیا اسی پرسنٹ لوگ خوش ہیں بینا کسی روزگار کے یہ اسی پرسنٹ کا جملہ مجھے کچھ پتا نہیں کہاں سے آیا ہے مجھے یہ نہیں پتا کی کون سی انٹرنل سروے ہوئی ہے ہمیں بھی بتائیں کہ کس طریقے سے ان نے انٹرنل سروے کر آئی ہم اب سروے کر آ رہے ہیں ہمیں یہاں پہ ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ کیا پورا آسی پرسنٹ لوگ جو گورنر صاحب کا کہنا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے ہم اس میں بغیر کسی پارٹی کا لحاظ کیے ہوئے بغیر مذہب و ملت تمام چیزیں ہم سب لوگوں کو کہیں گے کہ آپ اپنی صرف رائی دیجئے جو ہمارا اسمبلی انتخابات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی آج تک جو ہے کوئی آسی رہی ہے یہاں کے لوگوں کی لیکن کوئی بھی اس طریقے کا صاف طور پر کھلا سا بیان سامنے نہیں آ رہا ہے نہ کوئی اس طریقے کی خبر آ رہی ہے لیکن اب بیچ میں جو ہے منسپل الیکشنز کے آئی تھی سرپینچے الیکشنز کے آئی تھی جو آہ بارکی چیزیں ان کا تو آیا تھا لیکن اب اس کے حوالے سے بھی جو ہے کوئی زیادہ زور نہیں دیا جا رہا ہے تو آپ کو کیا جو گورنر صاحب نے انٹرنل سروے کا کہا یہ وہی انٹرنل سروے تھی کی ہے بی جے پی یہاں سے سب چناو ہار رہی ہے تو انہوں نے اس سروے کو بتایا اسی پرسنٹ لوگ کہہ رہے تھے کی بی جے پی چناو ہار رہی ہے اور بیس پرسنٹ کو پتا نہیں تھا تو ال جی صاحب نے بتایا کہ اسی پرسنٹ لوگ چناوی نہیں چاہتے کیونکہ وہ بی جے پی کو نہیں نہیں چاہتے آپ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں خود بھی آپ بھی بہت قابل ہیں یہاں کے لوگوں کو اٹھنا چاہیے لیکن آپ سے یہ جاننے کی پوشک نہیں ہے کہ اگر وہی مان لیتے ہیں ہم کی ٹھیک ہے بی جے پی یہاں سے ہاری ہے تو بی جے پی کو آنے والے الیکشن میں چاہے وہ لوگ سبا کا الیکشن ہو یا یہ ہو میمبر پارلیمنٹ کا ہو باقی سارے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس والے الیکشن سے جمعہ کشمی کے اندر کونسل کا ہے جو بنچائی تیراج کیا اسے کتنا زیادہ وہاں پہ ایفیکٹ پورا پڑ سکتا تھا سب جناب ہار رہی ہے بی جے پی میں تو پہلے ہی کہا آپ کو پورا ایفیکٹ سو پرسنٹ ایفیکٹ بی جے پی کو پڑے گا آرٹیکل تین سو ستر کی مار پڑے گی بی جے پی کو اور خاص طور سے جو لوگ ہیں وہ تفسرے میں بھی بتا سکتے ہیں جو لوگ یہاں نہیں آئے ہیں تو اس سے بھی ہم کچھ نہ کچھ اندازہ لگا سکتے دیکھیں یہ ہمارا لانچ تھا کوئی بڑا پروگرام نہیں تھا اگر کانگرس چاہے تو پوری سڑکوں کو بھر دے آپ کو بھی بخوبی علم ہوگا لیکن یہ صرف ایک لانچ ہے اب ہم یہاں سے پورے گاؤں میں جائیں گے پوری تیسیل ہیڈکوارٹر سپے یہ ایسے ہی لگائیں گے بینر وغیرہ سب کچھ ان کے وہاں ہمارا یہ پروگرام جو ہے ایک سگنیچر کمپین جو آکاش بھارت جی نے یہ لانچ کی ہے اس کے علاوہ جو ہمارا سینٹر سے ایک بودھ جوڑو بودھ جوڑو پروگرام وہ دونوں اب یہ ساتھ ساتھ چلیں گے آکاش جی کا بھی اس میں جو سگنیچر کمپین ہے اس کا بھی ہم برپور یہ مطلب اپنے ڈشٹک میں اس کی صحیح کریں گے اور اس کا بھی ہم دونوں ایک پروگرام ساتھ چلائیں گے لوگوں سے کہیں گے کہ آپ چاہتے ہیں ایلیکشن آپ کو کیا کیا تکلیفیں ہیں آپ بتائیے آپ ڈرئیے مت باہر نکلئے کوئی پروانی ہے ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی میں آپ ڈر نہیں سکتے آپ کیا جو ہے جو سگنیچر کمپین چل رہی ہے اس کے ذریعے سے ایک تو الیکشن ہے اور کوئی مددہ ہے اس سگنیچر کمپین کے ساتھ ساتھ سب یہاں پہ بینر پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوبز مہنگائی اور یہ سکیم باقی جو آپ دیکھئے لوکل ایشوز جو ہیں آپ یہاں کی ایک سروے کیجئے یہاں کی گلیوں کا آپ میں آپ کو دعوت دوں گا ایک دو دن میں آپ ہماری گلی دیکھ لیجئے گا نگری کی آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ ال جی پرشاسن کیسا چل رہا ہے اور دوسرا دیکھے کہ یہ کہہ آ رہا ہے کہ جنگلی جانور بستیوں میں آ رہے ہیں اور یہاں کی ایڈمیسٹریشن کچھ کر نہیں پا رہی ہے انہیں پکڑ نہیں پا رہی ہے لوگ دہشت میں ہیں آپ جائے اگر یہاں ملواز کی بات کرلوں میں آپ جائے آپ سات بجے کے بعد جا سکتے ہیں سات کیا آپ چار بجے کے بعد نہیں جا سکتے ہیں وہاں شیر گمتے ہیں بھالو گمتے ہیں کھلم کھلا ایڈمیسٹریشن کیا کر رہی ہے تو اگر ہمارا نمائندہ ہوتا ہم اس سے بولتے کہ یار ایسا کرنا ہے تو وہ کرتے اب ڈی سی صاحب کے پاس ہم کتنی بار جائیں یار ڈر لگتا ہے دیکھیں ناظرین تو ہمارے ساتھ آسد اللہ جو اس پورے یوٹھ ونگ کو ابھی چلا رہے تھے دوڈا میں اس وقت یوٹھ پریزیڈنٹ ہے تو ان سے پوری جانکاری لیے خاص طور سے الیکشن کے حوالے اسے ہی کانگرس بھی بڑھکی ہوئے اور کانگرس کی یوٹھ ونگ بھی بڑھکی ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے ال جی پرشاسن تک کے بعد جانے کے بعد جو سگنیچر کمپین ہے اس کا کتنا افیکٹ پڑے گا وہ دیکھنے کی بات ہے دیکھتے رہے ہیں شوم چینل اپنے میں ازبان عدیس فلائی کو دیجئے اجازت مزید پرشش کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ